ڈریم کم ٹرو پیریس آلمپکس جو ہونے جا رہا ہے ان دمانت آف آگس اس میں مجھے جو ریمیمبر لیا ہے میں پہلی لڑکی ہوں کنٹری سے جس کو اس پینل میں لیا گیا ہے یہ میرے لیے نہیں بلکہ ہمارے پورے یوٹی کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے فقر کی بات ہے کہ اس پریسیجس ایونٹ کے لیے مجھے اس پینل میں لیا گیا یہ سفر پورا آج تھرٹی یئرز کے بعد جو ایک پورا ہو گیا جو میں نے خواب دیکھا تھا ہر ایک اکھلیٹ کا خواب ہوتا ہے آلمپکس پوچھنا تو الحمدللہ یہ میرا خواب پورا ہو گیا ڈریم کم ٹرو پیریس آلمپکس جو ہونے جا رہا ہے ان دمانت آف آگس اس میں مجھے جو ریمیمبر لیا ہے اور میں پہلی لڑکی ہوں کنٹری سے جس کو اس پینل میں لیا گیا ہے اور یہ میرے لیے نہیں بلکہ ہمارے پورے یوٹی کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے فکر کی بات ہے کہ اس پریسٹیجئز ایونٹ کے لیے مجھے اس پینل میں لیا گیا اور یہ سفر نائنٹی نائنٹی ایٹ میں شروعات ہوئی دل جیل سے اور اس میں نائنٹی ایٹ سے لے کر دو ہزار ساتھ تک میں نے اپنے یوٹی کو ریپریزنٹ کیا and I have represented my country in world cup 2009 and I was a duty member in Asian Games also جو چینہ میں ہوا I was the chief finish judge so یہ سفر پورا آج 30 years کے بعد جو ایک پورا ہو گیا جو میں نے خواب دیکھا تھا ultimate ہر ایک اتلیٹ کا خواب ہوتا ہے Olympics پوچھنا الحمدللہ یہ میرا خواب پورا ہو گیا اور اس میں میرے ماں باپ میرے ویل ویشیرز کی بہت محنت رہی ہے میں ٹوٹی تو بہت مگر ہار کبھی نہیں مانی الحمدللہ یہ میری جیت نہیں ہے یہ ہم ان لڑکیوں کو میں یہ کامیابی دینا چاہتی ہوں جو میرے بعد اس وارٹر سپورٹس میں آئیں گی ان سب لڑکیوں کی جیت ہے آج مجھے اس پینل میں لیا گیا یہ لیٹر کس کو لکھا گیا اور یہاں کس کو بتایا گیا ہے انٹرنیشنل کینو فیڈریشن میں یہ کچھ ہی دن پہلے اعلان ہوا تھا جو ایٹین میمبرز کا لسٹ آیا ہے اس میں آپ دیکھو گے ایشیا سے جھاپان اور انڈیا سے میں ہوں ایشیا سے صرف دو ہی کنٹریز ہے باقی سب اس میں یورپین نیشن ہے باقی سب اس میں یورپین نیشن ہے یورپین کینیڈین کیم ہے آسٹریلا انگلینڈ اور جرمنی آردھر سٹرانگ نیشن پہلی بار اس پریسٹیجیس ایونٹ میں ہماری کنٹری سے میں جا رہی ہوں اور یہ لیٹر انڈرناشنل کینو فیڈریشن نے انڈین کا آرکنگ کینو فیڈریشن کو انفارم کیا اور اس کے بعد آئی او اے کو بھی اس بارے میں پتا ہے اور اس کے بعد میرے سٹیٹ میں بھی یہ چٹھی آئی ہے اور انفارم کیا گیا اس کے لیے تو تھوڑا سا اس کے بارے بات ہے کہ کس طرح جیسے پہلے آپ ایک کھلاڑی تھے پھر آپ جوری جج بن گئے تو اس کے لیے کس طرح کی محنت کیا آپ نے کوئی پیپر یا کوئی آپ نے بھی ہوں گے اس کے لیے میں نے جیسے پہلے ذکر کیا نائنٹی نائنٹی ایٹ میں میری پلینگ کیریر کی شروعات ہوئی ڈل جیل سے جب سپورٹس کا نامو نشان نہیں ہوتا تھا اور سپورٹس کو دربدری کی نظری سے دیکھتے تھے اور سماج میں بھی بہت کچھ ہمیں سننا پڑتا تھا جب ہم ٹریک سوڈ ڈالتے تھے وہ بھی ایک چیلنجنگ سیچویشن تھی نائنٹیز میں بٹ ہم نے ہار نہیں مانی کیونکہ میرا لکش یہی تھا کہ میں نے اپنی کنٹری کو رپریزنٹ کرنا ہے تو یہ میں نے جیسے بولا کہ تھرٹی یورس آج کمپلیٹ ہو رہے میں نے لگ بگ بارہ سال اپنے یو ٹی کو رپریزنٹ کیا اس کے بعد میں نے کنٹری کو ورلڈ کپ میں رپریزنٹ کیا اور میں دس سال انڈیا ٹیم کی چیف کوش بھی رہی جس میں میرے ٹیم کالیفائنگ راؤنڈ تک پہنچے ایشن چیمپینشپ میں میڈل بھی ملے اور اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں میں نے اس ایگزام کو کالیفائی کیا جرمنی میں جس میں مجھے بیس سیکنڈ جج لیا کیونکہ اس کے لئے بہت زیادہ آپ کو ایگزام دینا پڑتا ہے اس کے بعد وہ ایگزام جب آپ کالیفائی کرتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کو اس پینل میں لیا جاتا تو یہ ایگزام میں نے دو ہزار آٹھ میں جرمنی میں دیا تھا جس میں مجھے بیس سیکنڈ جج لیا گئے تھا وہ جواد یہ تھے کہ جب میں نے ورلڈ کپ میں پارٹسپیڈ کیا تب میں نے دیکھا کہ وہاں میل ڈومینیٹڈ ہر جگہ چاہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہو فینش ہو بہت کم فی میل ساتھ ہے تو میں نے وہی ٹھان لیا کہ ہم ثابت کر دے دکھائیں گے کہ لڑکی بھی لیڈنگ رول میں آ سکتی اور ڈیسیجن میکنگ میں آئے گی آئے گی اور آپ کو پتا ہے آئی او سی کا ڈیسیجن بھی ہے کہ 50 پرسل وومن ہر ایک سپورٹس میں ہونا چاہیے جس میں سپورٹس میں 50 پرسل وومن نہیں ہو وہ اولمپک سے آؤٹ بھی ہو سکتا ہے تو یہ یہ دو ہزار ناو میں ہی میں نے یہ اگزام کولیفائی کیا تھا